براغران اشلا معزز اللہ اکرام غوصو خات ورزا کتبانو بربانو فرزانو مستانو جنبازو سرفروشو مجاہدو سنیو حنفیو قادریو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ 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 والسلام علی عبادہ اللہ 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 وعلا آلہ وآشہابه وآزواته وخلفائه وقناقه وعدرته وشهداء محبتہ وعولیاء طریقته وعلماء من لبه وخفبه وزدائبوا وشهداء محبتہ وقناقه وقال فقال وَقَالَ قَالَ سَيَّدُ الْمُّسَلِينِ بَلِّلْهُ عِنِّي وَلَوْا آيَا وَحَدْحِتُ وَمَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَتَ وَمَنْ كَدَبَ عَلَيَّ مُتْعَمِدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ صدق رسوله النبي الامین المتین المتین المبین المعین الكريم وَنَحْتُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رسول اللہ حضرت مولانا قاری صدر عالم صاحب قبلہ غزالی بابا اداوت محبت پر اصحاب صوفہ کانفرنس میں شیف پور کلکتہ بنگال میں میں حاضر ہوں احتمام انتظام انسلام کا حش اشدار ہے نقیبِ اغلاس منبع اغلاس عدیبِ شہید نقیبِ بِنَذِينَ محبِ غوثِ عاظم عاشقِ غوثِ عاظم حضرت اللہ مولانا آسیب رضا سیسید مقضل و نورانی کی نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی نظامت سے آپ اپنے قلوب کو مُنور مُجلّہ مُزقہ مُصفہ فرما رہے ہیں عالمِ نبی فاضلِ جلیل پیرِ طریق قلق 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 مفسرِ قرآن حضرت اللہ مولانا شکیر آسیب صاحب قبلہ پوری شانِ کتاب کے ساتھ تشریف فرما خطیبِ حلی سنت حضرت اللہ ماما شہن شاہ آلہ مصباح مدد ذل و نورانی تشریف فرما دیگر موزز و علمائی قرآن کا نورانی قافلا شیخِ طریقت خطویِ بازفا حضرت صوفی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرزند حضرت مولانا غلام مصطفی صاحب قبلہ و دیگر موزز و علمائی قرآن یہاں تشریف فرما ہے آپ ان کی زیارت کریں اور آپ فیضان سے معلومان ہو ایک بار سارے حاضرین کلمِ طیبہ کا ذکر فرما لیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ کس کا شہر قریبا رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قابلِ ہوا کے چلے وہی پہ روک گئی ایک بار کردیشِ دوراں وہی پہ روک گئی ایک بار کردیشِ دوراں جہاں بھی تذکرِ سلطانِ انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکرِ سلطانِ انبیاء کے چلے یہ کس کا شہر قریبا رہا ہے دیکھو درود پڑھتے ہوئے قابلِ ہوا کے چلے طلب ہوئی سرِ قوسین جب شبِ اسرا طلب ہوئی سرِ قوسین جب شبِ اسرا حضور واقعِ پہ منزل تھے مشکوڑا کے چلے حضور واقعِ پہ منزل تھے مشکوڑا کے چلے نشے اللتِ قرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی ریلتِ قرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پُل سے رات کے مومین الڑ کھڑا کے چلے کہ پُل سے رات کے مومین الڑ کھڑا کے چلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے مشکوڑا جاتا ہے نہلایا جاتا ہے کیونکہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر جان باقی ہے روح باقی ہے زندگی باقی ہے اسے زندگی باقی ہے اس لئے آپ اسے نہلایا ہے لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اسے بھی مشکوڑا جاتا ہے اگر کسی کا انتقال ہو گیا اسے بھی نہلایا جاتا ہے قبر کی منزل میں جانا ہے مرکی میں ہی جانا ہے پھر مشکوڑیا جا رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ قبر میں دیدارِ مصطفیٰ ہونے والا ہے غلاب حشق میں جب سید برا کر چلے لواے حمد کے سائے میں سخت اٹھا کر چلے نظر با آل میں پاکیز کی پڑے ہوئے پر 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 تنظر با آل میں پاکیز کی پڑے ہوئے پر 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 پاً اس لیے نہا کے چلے جنابِ آمِنہ اُٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تار شفاق کا وہ سجا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو پرشوانے پہ آئے تو پرشوان کے چلے میرے آرے آپ فرماتے ہیں جانِ آلمین مرادِ مُشتاقین انیش الغریبین سراجِ سالکین شخص العارفین شفیل مزرمین رحمت اللی العالمین خاتم النبی امام البلین بلاخرین تاہا و یاسین ارشاد فرماتے ہیں میرے دیوانوں پربانوں فرزانوں مستانوں چابازو سر پروشو شہابیوں مومنوں اللہ تعالیٰ نے چاریسے عادت ہوئے ون پلس سیونٹی میرے آرے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا آتا فرمائی ہے کہ اس دعا کی مقمولیت کا بادہ بادہ اللہ تعالیٰ نے دعا سے پہلے فرمائی ہے آقا فرماتے ہیں حضرت آدھا نے وہ دعا دنیا میں ہی آگلی حضرت شیس نے وہ دعا ہوا دنیا میں ہی ماغلی حضرت یوسف نے ماغلی حضرت یونس نے ماغلی حضرت حرون نے ماغلی حضرت عقیسہ نے ماغلی حضرت شالح نے ماغلی آقا فرماتے ہیں سب نے وہ دعا ہوا دنیا میں ہی ماغلی لیکن میں نے وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہے میں نے وہ دعا بچا کر کے رکھی ہے صحابی نے پوچھا آقا میری ماں میرے باپ اپنے مدنی آقا او نور اعلی نور پیارے حضور آپ وہ دعا کم آگے گے آپ وہ دعا کم آگے گے فرماتے شاہ صلی محشا شاہ کہ قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لئے ماغل گا امت کی شفاعت کے لئے ماغل گا نصیر ان کے سواگان ہے رسول ایسا جو پرشوا نے پیائے تو پرشوا کے چلے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لوگ جب تو بنائی ہے مقبہ میں یہ شخصیا تھا اللہ رضا اللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ تو آپ اصاب سبح گانفنس میں تشریف فرمائیں انشاء اللہ تعالی جو آپ کے اندر پیداری ہے ایسی محبت سے تبریز پیداری کہ مزید محنم کی ضرورت نہیں ہے انشاء اللہ تعالی میں تھوڑی دیر تقریر کروں گا آپ بھی جلسٹ میں جھومیں گے اپنے اپنے فروں بھی جھومیں گے اور مرنے کے بعد انشاء اللہ اپنی اپنے قبروں میں بھی جھومیں گے انشاء اللہ تعالی ایک بات میرے کہنے سے دوروں ہاتھوں میں اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ سارے لوگ اٹھائیں آپ کی ذات سے بولیں یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں نے کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں اڑھوایا ہے یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پہ نہیں اڑھوایا ہے یہ ہاتھ میں نے کسی چیئرمین کے نام پہ نہیں اڑھوایا ہے یہ ہاتھ میں نے کسی ایم پی یا ایم اے یا سی ایم یا پی ایم کے نام پہ نہیں اڑھوایا ہے یہ ہاتھ میں نے سید امرار کے نام پہ اٹھوایا ہے نراز کے دولہ کے نام پہ اٹھوایا ہے مختاری کائیان فخر موجودات کے نام پہ اٹھوایا ہے اور کلکتہ بنگال والوں یاد رکھنا کہ جو ہاتھ نتاں کے سپاک میں اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کی حراظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی قارنسی نہیں لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت پہ اٹھنگے اس کی زنیا میں بھی حفاظت ہوگی میدارِ میشے میں بھی حفاظت ہوگی میرے نفی کے تست کرم گا موجزات کے ہاتھ جس سمت تھا گنی گن دیا موجبہرِ سماحت میں لاکھ و سلا میں آن اصحابِ صوفہ سے مروی حدیثوں کے تنازوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت کے خسائل شمائل فضائل موجزات کمالات اور محاصر کا ذکر کروں گا انشاء اللہ توجہ چاہوں گا میرے آقا کی شان ب Straßen کے ماہ بغذیلہ Gerry میرے آقا کے جس میں اثر کا سایارا زمیر پر ظاہر نہیں ہوتا تھا میرے آقا عشتش جو شریف فرما دے تو فضلا شریف زمین کے ظاہر نہیں ہوتا تھا لم يحدل stance Sleep میرے پیارے نبی کبھی محدل نہ ہوئے پیارے آقا کبھی جمائی نہیں آئی ان کی آنکھیں تو شو جاتی تھی لیکن گھر پیدا رہنا تھا آقا جی جانور پہ ایک بار پہنڈ جاتے تھے وہ جانور پھر کبھی پیدتا نہ تھا یا نظر من خلقی ہی کمایا وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے اتاکہ نہ چلا سبھئی نہ قوموں کا دفعہ ہو آلہ ہوئی آتا گر کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں آتا گر کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ہزاروں کی محفل ہوتی ہیں یا لاکھوں کی محفل ہوتی ہیں اور دور سے سیکھنے والے اگر اس محفل کو دیکھتے ہیں تو سب سے اوچھے ہمارے نبی ہی نظر آتے سب سے بھلک ہمارے نبی ہی نظر آتے سارے اوچھوں میں اوچھا سمجھ یہ چیزیں ہے اوچھے سے اوچھا ہمارا نبی ہی خلق سے اولیاء اولیاء سے مصال اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ہی نظر دینے تم اوچھا یہ دینے والا ہے سجا دینے والا ہے سجا ہمارا نبی ہی اپنی شہن سے اطف فرمارے آدھا اپنے چہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو درسگاہ صفحہ سے تعلیم آفتا وہ صحابی موتبر صحابی موتمر صحابی مستنف صحابی جنتی صحابی حضرت ابو حریر رضی اللہ 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 یا صحاب سبحان اللہ توجہ چاہوں گا 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 بخاری شریفی جلد اول بات 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 بہت دینے سفہ نمبر بائی سفہ ستر چھپی سلسائی سفہ رابن پھٹا قلتو یا رسول اللہ ان نی اصمامین کو حدیثا کسی لہ آنسا قلتو دا ایک فبسد دوہ خرد رب بیدائی تنم مقال زبو فتمد دوہ بما نسیدو شیmbات او کم Title سید المرسلی ایسی بیداری اور سننے کی تیاری ایک شیر مجھے بھی آگایا کہ بزم سرکار کہیں جب ہی سجی بہتی ہے بزم سرکار کہیں جب ہی سجی بہتی ہے عشق والوں کی وہی بھی لگی تی حضرت تعصیف سیفی صاحب الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ کیسی بوت حافظہ کا فرما دی ہے کہ یہ فجر جک ناتے رسول کی اشعار سناتے رہے ہیں تو فجر کا وقت شروع تو ہو جائے گا لیکن اشعار کم نہیں ہوں گے اللہ تعالی انہیں فضرہ سا فرمائے انہیں روحہ سا فرمائے بزم سرکار کہیں جب ہی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہی پھیر لگی دیکھی ہے ایک شہر اور حدیر اور حدیر اور حدیر کہ لہے مہتوسی ہو اور آنے ہو یا انہیں کی حدیث تاریخ صدری آئے والا سبجر آپ کے بہت محنمتی ہے بہت محنمتی ہے اللہ تعالی آپ کو حسنے کریمیں تویمیں تاہینیں نییریں بنیریں شہیدیں شہزادیں کونیں پیاری حسنیں اللہؑ اللہ ماشا اور ادھر حضرت علمہ احمد رضا اللہ اہل سن اور دیگر معزز ظلمہ زیارت کیجئے اور شیر سمات کیجئے کہ بج میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق بالوں کی وہی پھیڑ لگی دیکھی ہے کہ لا ہے محفوظ اور قرآن ہو یا ان کی حدیث لا ہے محفوظ اور قرآن ہو یا ان کی حدیث جس طرف دیکھا وہینات لکھی دیکھی ہے جس طرف دیکھا وہینات لکھی دیکھی ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ جلل و قدر صحابی ہیں کہ آپ آساب صرفہ میں سے ہیں اور پیارے نبی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کوئی ہی اس کیام کے لیے کوئی قرآن فرمایا تھا کیا صحابی صرفہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ دریاف کر کے آقا تک پہنچائیں اگر کوئی مدد ہو سکھتے ہیں تو حضرت ابو حریرہ کی مارفت ہوتی تھی اگر کچھ کی خبر معلوم کرنی ہوتی تھی تو حضرت ابو حریرہ کی مارفت سے معلوم فرما دے میرے کیارے نبی بزادے خود آیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے دے تعلیم و تعلیم کے لیے بھی تشریف تعلیم آتا فرمانے کے لیے بھی تشریف لے جاتے لیکن یہ وہ ابو حریرہ ہے جو درسگاہِ اصحابِ صفحہ کے عظیم تعلیمِ حلم ہے درسگاہِ اصحابِ صفحہ یا کہ یہ درسگاہِ صفحہ درسگاہِ صفحہ کے وہ عظیم علامہِ فہمان کہ بقالی شریف میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے برمی مسلم شریف میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے برمی پرمیدی شریف ابن ماجہ شریف میں سے شریف دعوی شریف میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے برمی آحادیثی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے برمی اے یہ کیوں پہ آگیا آپ نے میرے نمی باہ کیا چود و کرم ہے شرکتہ میں رہا نہیں سنسا ہی نہیں ماغنے والا اللہ اللہ موسیقی 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 اللہ موسیقی 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 حلحاد آسف سیفی بھی آج کلکتہ میں ساتھ تو وہ بیہا کی راج رہ کین ہیں کبھی کلکتہ میں ساتھ ہوں تو وہ یو بی کی راج رہ کین ہیں کبھی ان سے پرتابگر میں ملقات ہوتی ہے کبھی علاہوات کی ملقات ہوتی ہے کبھی مذہفر و سیتعمری میں ملقات ہوتی ہے ہندوستان کے طول و ارسل ملقا تھوکی رہتی ہے یہ میرے دوست میں ساتھی ہے لیکن ساتھی ہے دوستی عدود ہو گئی اور دوستی پاپل پتھو گئی کہ یہ مدین شریف کے بھی ساتھ ہے اور جو مدین میں ساتھ ہو گا انشاءاللہ جب میں بھی ساتھ رہے شبیر 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 دوستال آدم کنفرن دوستی بناتے تھے وہ شیر سکتے ذہن پہنے اجازت ہو تو پیش کرش 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 کر اے آمینہ کے چار مدینہ بلائیے اللہ تعالیہ اے آمینہ کے چار مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گم بدے تظیرہ دکھائیے مرنے سے پہلے گم بدے تظیرہ دکھائیے مرنے سے پہلے گم بدے تظیرہ دکھائیے ایک دل حضور تشریف لائیے یا مفصرِ قرآن موجود ہے محدیث ہے محدیث بھی کہلو شیخ الحدیث جو حدیث بیش کرنے لگاؤں کہ ایک دن حضور صاحب میں تشریف لائیے حضرت بقاری شریف کی وہ حدیث یاد آئی جو حضرت ابو حریرہ سے ہی برگی ہے ایک دن حضرت بقاری شریف لائیے آپ کچھ بے چین ہیں مجدریب ہیں پریشان ہیں مدینہ شریف جانے کے لئے سب پہتاب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار زندگی میں کم سے کم ایک بار مدینہ شریف کی حاضری کی ساتھ اپتا فرمار آمین دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بچتی ہے جہاں پہ رات ان مولا تری رحمت بچتی ہے جب جاؤ گے نا تو منظر تبری وجبت شفاقی کا ایک عزیزی پینک ہے انہانی جائے انشاءاللہ فازلِ پریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہاتھیو آو شہل شاہ روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ کیکے کعبہ کا کعبہ دیکھو بکن شامی سبی کی وحشت شاہل گربان بر امدینے کو چلو سدھے دلارہ دیکھو غو سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھا سے میری پیارے گر روزہ دیکھو پینی سوحانی سب میں تھندت جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوایی کی دھر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے موما کی پائیں گے سرکار میں نلہ ہے نہ آجت آگر کی ہے تیبان میں مرکے تھندے چلے جاؤ آگے دن بچی دی سلک کے شہر شفاہ آگر کی ہے جنگین مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیشے سبیر بیانتے آجت شبر گئی ہے لکھیں شامی صلیمی آیا ہے شامی سنوٹی وحشت شام بھربت ام مدینے کو چلو صبح تلارہ دیکھو غور سے سن تو رزا کابر سیادی سزا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو تو حضرت عبور فرما دے کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا توجسد من رعانی فی المنامی فمدرانی فرما دی کہ جس کچھ نصیب نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا جس کچھ نصیب نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا حضرت آپ صاحب آصیف سے بھائی سے تقریباً سولہ سال پہلے ایک شیر میں نے سولا تھا وہ شیر مجھے یادیا اور بہت سے جلسوں میں نے پیش کرنے کا شرح بازی کیا اس پر کتاقاضے کے مطابق ہے مقتضیحال کے مطابق پیش کرتا ہوں ایسا میرے حضور کئی پار ہو گیا ایسا میرے حضور کئی پار ہو گیا اکیتی پر مندی آپ کا دیدار بیداری ہو گیا ایک شیر کا اضافہ ہوا کہ جس کو میرے حضور کئی پار ہو گیا اس کا نصیب مومنوں بیداری ہو گیا بیداری ہو گیا بیداری ہو گیا فرماتے میں روز کے دولا ناظرین سلطان کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْمَذْلُ فِي صُورَتِ کہ بے شک شیطان میری شکل و صورت ایک پیار نہیں کر سکتا شیطان میری طرح نہیں بن سکتا اِنَّ اَنَّ وَأَنَّ لَاكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ عمل کیا ہے علماء جہاں سے اِنَّ زیدن قائمون و یہ اِنَّ تاقید کے لئے پیش شیطان یہ اطور نہیں بن سکتا شیطان جس لی جاہے شکل بنا لے صورت بنا وہ بھیس ہے صورت میں آپ کی خواب میں آ سکتا ہے گائیتی صورت میں آپ کی آ سکتا ہے خوفوں کی شکل بنا کر آپ کی خواب میں آ سکتا آپ سو رہے ہیں اور خواب میں شیطان نے آپ کو ممبئی پہنچا دیا جب آپ کی ہاں کھلی تو آپ شیف پھول کھل گتا میں اپنے بیٹ سے نیچے گرے ہوئے ہیں تو شیطان جس کی صحیح سنگر بنا لے لیکن میرے نبی کی طرح نہیں بن سکتا میرے نبی کی شکل و شطاحت قیار نہیں کر سکتا شیطان کے دن کوئی طاقت کوئی پادر نہیں کر میرے نبی کی طرح پھن جائے اور کانا ہو کر سن لینا کہ جو کہتے ہیں میں نبی کی طرح ہو تو یاں نبی کی دشمنی میں نبی سے عذابت میں شیطان سے بھی وہ آگے نکل جاتا ہے ہمارے نبی کی شام تو یہ ہے کہ اللہ کی ستا دادا نمشان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ مغرب تو ایمان پتا دائی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری چاہتا ہے اور میں اس مقام ہاں ماہیت تدقیتات فقہیہ ایک باروں شکلوں ماہیت تدقیتات فقہیہ عالم تحت کی تات حدیثیہ نائب خیر نے بریہ حضور تاز الشریعہ عالم العلمہ ابسل الفضلہ سیدی و سند و مرشدی اللامہ الشاہ مختی اختر رضا خان اظہری علیہ الرحمنہ انہا شریف سے دو شیر شیش کرنے لگا ہوگا اجازت ہے سبحان اللہ فرماتے تاج الشریعہ کہ مجتفی ذات یقیتا آپ مجتفی ذات مجتفی ذات مجتفی ذات آپ ہیں یق نے جس کو یق بنایا آپ یق بنایا آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے تو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں محبت محبت آپ محبت 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 موسیقی 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 ہر دن عزیز شاہر شاہر کرنہ بادشاہ کرنہ اندلیل حبیب کری حضرت رد اصد بات بات ہٹوی بھی بولو سبحان اللہ علیہ وسلم دعا کا فرماتے ایوکو مسلی اور ایک مقام پہ فرماتے انی لسلسو مسلسل اور ایک مقام پہ فرماتے انی لسلسو کعہ دیں منتوں انی لسلسو کعہ دیں منتوں میرے آقا بے نشاہل میری آفیاں کی طرح کوئی نہیں باجل نہیں تھی ترزگاہ سفا کے تعلیم یا عفتہ اللہ ماما محدث مفسر موطبر موطمت جن جن دی صحابی حضرت ابو حریرہ کی وہ ابو حریرہ اللہ فکر بر 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 کہ سفا کا معنی چبود را 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 اللہ فکر بر 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 تو حضرت ابو حریرہ اس کام پہ معمور کیے گئے تھے کیا صحابہ سفا کا کوئی مسئلہ ہو تو سنکارے دوالا مرے مجسل سکھ پہنچایا جائے کسی طرح کی کوئی خدمت ہو تو ابو حریرہ کے ذریعے ہوتی تھی یا صدقے کی کوئی شائع آقا کی بارگاہ میں آتی تو آقا تناؤل نہیں فرماتے اصحاب سفا کے لیے بھیج دیتے اور حدیعتا کوئی تحبہ آتا میرے آقا کا قبول فرماتے تناؤل بھی فرماتے اور اصحاب سفا کو بھی اس حدیعے میں شامل فرمالے دے تو یہ ہوا پوریرہ کہتے میں بھوک سے شرطت کی بھوک سے نکالتا شرطت کی بھوک فاتہ کہ everyone فاتہ شرطت سے بھوک سے پریشانہ اصحاب سفا میں پریشان ہو گیا دین دین گزر گئے چوتھا دن بھی گزرنے والا تھا میں نے سوچا مدینہ شہن کے راستے پہ کھڑا ہو جاتا اگر کسی صحافی کا گزر ہوگا میں سلام کروں گا قرآن شیف کی آیاء یہ بارے میں پوچھوں گا وہ مجھ سے خیریت پوچھیں گے میں بھوک کا ذکر کروں گا مجھے دھیانا مل جائے گا آپ کو بھی روح کی غزہ مل لیے بولے سبحان اللہ کہتے میں مدینہ شہن کے راستے پہ کھڑا تھا کہ اچانک نظر پڑی حضرت ابو بکر سیسی رضی اللہ تعالی تشریف لارے دے میں خوشی سے جھومنے لگا کہ حضرت ابو بکر سیسی اتنے سخی ہیں اتنے سخی ہیں ایک خطیر رقم دے کر بلالہ حبشی کو آزاد حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے اور اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشعات میں جب 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 آہو کی زروت پڑی جنگے کی زروت پڑی حضرت ابو بکر وہ قریبہ رہے ہیں میں نے سلام کیا سلام علیکم حضرت ابو فکر نے سلام کا جواب دیا فرماتے ہیں بوریرہ حضرت ابو فکر نے سلام کا جواب عطا کیا تو میں نے قرآن شریف کی قائد کے بارے میں پوچھا اچھا دیچسپ بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مقصد سے پوچھا کہ ترجمہ تو میں جانتا ہوں اب تو جانتا ہوں لیں گے یہ مجھ سے خیریت پوچھیں گے میں دھوک کا ذکر کروں گا جب انہوں نے مرلہ پوچھا تو حضرت ابو فکر نے قرآن شریف کی سایایا ترجمہ بھی پیش کر دیا مفہوم بھی پیش کر دیا توضیح بھی کر دی تشریح بھی کر دی تفسیر بھی پیش کر دی شاہ نے موضوع بھی پیش کر دیا خیریت نہ پوچھیں آگے چلے گئے کہتے ہیں کہ میں بھرکا پریشان رہ گیا میرے ایتر پیٹھے کھڑے ہونے کتاب رہی تاکر نہیں تھی تب تک کہ نظر پڑ گئی عدالت کے سیزمات حضرت عمری میں خطاب آ رہے تھے جب آپ کے عظم قریب آئے آئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب بتا فرمایا تو میں نے کسیز غرض سے کہ وہ مجھ سے خیریت پوچھیں گے براہ شریف کی قائد کا مطلب پوچھ لیا کیا انہوں نے مطلب بھی بتایا کرجمہ بھی بتایا مقوم بھی بتایا تشریح بھی کی توزیر بھی کی تفسیر بھی پیش کر دی شاہ نے موضوع بھی پیش کر دیا انہوں نے بھی خیریت نہ پوچھیں آگے چلے گئے کہ دیکھیں کہ میں پریشان شیچتے بھوک سے بدل میں اشتہال کرنا ہو گئے اشتہال کہ اچانک میری نظر پڑی قاسمِ نعمت تشریف لا رہے تھے بولے دیکھے چوہد اللہ رحمت اللہ منی تشریف لا رہے ہیں پیارے مصطفیٰ پاک جب قریب آئے تو میں نے سلام پیش دیا میرے آقا نے سلام کا جواب بتا فرمایا اور ایک دل آباز تھا بس سن کے ساتھ ارشاد فرمایا اوہ اپو حریرہ تمہیں کسی نے نہیں پوچھا تمہیں شدت کی بھوک لگی ہے چلو میرے ساتھ میں شکم سے کرتا ہوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس لگاہ نایت پیلا کو سلام فرما دیا بورے را کے آگے آگے تھے میں پیچھے کیچھے تھا مصطفیٰ حجرہ شریف میں تشریف لے گئے ایک پیالا تھا اس میں دودھ تھا دودھ اور میں خوش ہو گیا پیالا دودھ ہے پیلوں گا اور مجھے رہا دل جائے گی لیکن میرے آیان نے فرمایا اوہ اپو حریرہ تم تنہا نہیں پھی ہوگے اصحاب سسوہ کو بھی شامل کر لو آپ ہی سبحان اللہ بولنے بھی شامل ہو جائیں بولنے سبحان اللہ عزتیا بورے را کہتے تھے ایک پیالا دودھ تو ستر اصحاب میں سوچنے لگا کہ ایک پیالا دودھ ہے ستر افراد وہ ہے پھر مجھے کیا ملے گا لیکن 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 تعمیر یہ علاوہ راہ فراد تھی ہی نہیں اتاعت لازم اب میں گیا اصحاب سفہ کو لے کر آیا اب میں سوچ رہا تھا سب سے پہلے میں آیا ہوں لائے گیا ہوں تو سب سے پہلے میں پیوں گا لیکن آقا نے فرمایا بہرے را تم ساتھی ہو ساتھی سب تو پیلا ہوگے اتیر میں تمہیں ملے گا یا زور سے بھوٹے سبحان اللہ تو سباب پیلے گا کہتے کہ میں نے دودھ پیلانا شروع کیا ایک صحابی کو جب وہ پیالا دیا وہ دودھ پینے لگے تو میں جھاڑ جھاڑا دیکھتا تھا کہ کہیں سارا دودھ ختم نہ ہویا لیکن وہ پی کر شکمزیر ہو جاتے ہیں دوسرے صحابی کے ہاتھ میں پیالا آتا تھا وہ پینے لگے میں جھاڑ کر دیکھتا کہ دودھ کتنا ہے وہ شکمزیر ہو گئے تیسرے کو پیالا دیا گیا وہ پینے لگے چودھے نے پھی لیا چودھے نے پھی لیا ساتھ نے پھی لیا پہنسے سے پھی لیا انہوں ہر ساتھ نے پھی لیا اب وہ پیالہ میرے ہاتھ میں آیا تو مصطفیٰ نے فرمایا بھوڑے راتوں بہت زیادہ بھوڑ کے ہو اس شرطا تم پی ہو کہتے کہ فجلس تو میں بیٹھ گیا اور میں پینے لگا اور جب میں نے پیتے پیتے تو میں سنجھ گیا کہ پشکم سیر ہو چھوڑا تو پیالہ ہٹایا تو مصطفیٰ نے فرمایا اس شرطا اور پیو آپ بھی ایک بار اور بولو کہتے میں پیسری بار پینے لگا اب جب میں نے پیالہ ہٹایا تو مصطفیٰ نے فرمایا اس شرطا اور پیو اللہ بھد 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 کہتے ہیں کہ میں نے اردہ آراتا میری ماں میرے باپا کے قدموں پر قربان او مگیاں کا او مدنیاں کا او نور اعلی نور پیارے ہو اب دودھ میرے حد تکا چکا ہے اب پیر میں کن جائش نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے مذکرہ دیا اور اپنے دست کرم نے پیالہ لے لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر بھدیا دودھ میرے آقا نے نوش فرما لیا اس دن بھی روایا امانیش کو محبت عالی حضرت شاہ امام رحمد رضا خان اور امام رحمد رضا خان اور امام رحمد رضا خان